موسیقی زن، زر اور زمین ہمیشہ سے فساد کی جڑ رہے ہیں اور اکثر و بیشتر یہ وجوہات لوگوں میں بدمزگی کا باعث ہوتی ہیں اور بعض اخات بات اتنی آگے چلی جاتی ہے کہ گالم گلوچ اور قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے قصور میں ایک ایسا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا جب زمین کے تنازع پر رشتہ داروں کے درمیان فائرنگ کے واقعے میں تین افراد ہلاک ہو گئے موسیقی قصور کے علاقے کنگنپور کے رہائشی غفور اور قرامت کے درمیان چار کنال زمین کا جھگڑا چل رہا تھا اس تنازع پر دیگر رشتہ داروں نے دونوں کے درمیان صلاح تو کروا دی لیکن ان کے تعلقات بادستور کشیدہ تھے داست اکتوبر کی رات قرامت اپنے رشتہ داروں حنیف اور رفیق کے ساتھ اپنے ڈیرے پر موجود تھا کہ غفور نے اپنے ایک ساتھی عاصف کے ساتھ وہاں دھاوا بول دیا پر آتے ہی اندھا دن فائرنگ کر دی اس کے نتیجے میں قرامت اور حنیف گولیاں لگنے سے دم توڑ گئے جبکہ رفیق بھی شدید زخمی ہوا اور اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے غفور اور عاصف فائرنگ کر کے فرار ہو ہی رہے تھے انہوں نے کئی بات ان دونوں کو سمجھایا تھا لیکن کوئی بھی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا مقتولین کے لواہگین کا کہنا ہے کہ ہم نے اس مسئلے کے بارے میں پولیس کو بھی مطلع کیا لیکن پولیس نے بھی بات سنی ان سنی کر دی دوسری طرف پولیس نے اس بات کی تردید کی کہ واقعہ سے پہلے ان سے کسی نے رابطہ نہیں کیا تھا پولیس کے مطابق دونوں پارٹیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور میرٹ پر تحقیقات کی جائیں گی یہ شامکورٹ کونہ میں بڑھے روئے ہیں دو پارٹی ہیں ایک دوسرے کے عزیز تھے یہ کوئی چار کنال زمین کا ان کا کوئی فیشو تھا تو وہ اس لیے آنن فانن ہوگا ہے صاحب پچھ ان کا پہلے بھی کوئی تھانے میں کوئی بڑھے نہیں میرے پاس کوئی نہیں تھا کوئی تیسری قسم کا کوئی درخواست ہوگی رہا نہیں تھا کوٹ میں چلتا ہوگا اس پنی پر اب انشاءاللہ ہم میرٹ پر کریں گے جو بھی ہوگا اور میرٹ انشاءاللہ نظر آئے گا دی میرٹ نہیں ہوگا دونوں کی بندیں مرڈر ہوئے ہیں چند رپوں کی زمین کی خاطر ایک دوسرے کی جان لینے والوں کو شاید یہ نہیں پتا تھا کہ وہ تو اس دنیا سے چلے جائیں گے لیکن یہ زمین کا ٹکرا یہی رہے گا کیمرامین مرتجیز اجاز اور ساتھی رپورٹر مہر شفیق کے ساتھ غالب عباس ساما قصور آپ نے خود تو پولیس کو ڈاکو پکڑتے دیکھا ہی ہوگا لیکن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ گجرا والا پولیس خراب گاڑی اور میٹھی نیند میں ڈاکو کو کیسے پکڑتی ہے یہ گجرا والا کی وہ پولیس موبائل ہے جس میں پولیس کے جوان ڈاکو کو ہتکڑیاں لگا کر میڈیکل ٹیسٹ کے لیے سیول حسبتار لے کر آئے ہیں لیکن جب واپسی کا مرحلہ آیا تو پولیس موبائل نے چلنے سے انکار کر دیا لیکن ان ہونہار پولیس احلکاروں کے پاس ہر چیز کا حل مجود ہے ڈاکو کی ہتکڑیاں اتاری ہدھ موبائل میں بیٹھے اور دکھے لگوانا شروع کر دیئے لوگوں نے یہ منظر ہدھ دیکھا اور حیران رہ گئے شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس موبائلوں کو قیدیوں اور ملزمان سے دکھے لگواتی رہی تو ڈاکو کو کیسے پکڑے گی گاڑی کو سٹار کریں دکھا لگا کے یا ملزم پکڑنے یہ بھی گجرا والا پولیس کے اہلکار ہیں جو سیول حسبتار کے بیٹھ پر سوتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر رہے ہیں لیکن شاید انہیں نہیں معلوم کہ یہاں کوئی اور بھی ان کی فرش چناسی دیکھ رہا ہے ایس پی ہیڈکوارٹر علی جوید نے محض یہ کہہ کر جان چھڑوالی کہ گاڑیوں کی منٹینس کے لیے حکم جاری کر دیا گیا ہے ہر گاڑی کو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا ایشوز ہیں کیا پرابلمز ہیں اور جو جلدی ٹھیک ہونے والی ان کو پراریٹی بیسز پہ پہلے کروا رہے ہیں اربو روپے کے فنڈ ملنے کے باوجود پولیس کی ایسی ہی کارکردگی رہی تو جنائے پیشہ افراد کو جرم کے ارتکاب سے روکنا بہت مشکل ہے جو پولیس کے محکمے کے لیے کسی بدنامنی سے کم نہیں محمد فیصل ساما گجرنوالا دہاتوں میں چھوٹے زمیداروں کو زمینوں پر جانے میں اہم مسئلہ راستے کا ہوتا ہے کیونکہ زمینیں ساتھ ساتھ ہونے کی وجہ سے انہیں ایک دوسرے کے کھیتوں سے گزرنا پڑتا ہے اسی وجہ سے اکثر چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں مگر قصور کے ایک گاؤں میں اپنے کھیت سے گزرنے کی رنجش پر باعثر زمیدار نے موامر خاتون کو نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ سر بزار اس کے بیٹے کو اس کی آنکھوں کے سامنے موت کے گھاڑ اتار دیا قصور کے نواحی علاقے ڈولے والا کا رہائشی سردار خان زمینوں پر محرد مزدوری کر کے اپنے گھرانے کا پیٹ پال رہا تھا اس کے دو بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں سردار خان اپنی زمینوں پر کام کے لیے ہمسائے حیدر خان کی زمینوں سے گزر کر جاتا تھا جس پر اکثر ان کی معمولی تلق کلامی بھی ہوتی رہتی تھی کوئی دوسرا راستہ نہ ہونے پر سردار خان اس کی باتیں سننے پر مجبور تھا ایک روز سردار خان کی بیوی اور بیٹا نواز خان زمینوں پر کام کرنے کے لیے جا رہے تھے جب وہ حیدر خان کی زمینوں سے گزرے تو حیدر خان اور اس کے ساتھیوں نے دونوں ماں بیٹے کو گزرنے سے رکا اور تلق کلامی پر دونوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر زخمی کر دیا ماں بیٹا مقدمہ درج قرآنے تھانہ صدر گئے مگر پولیس نے مقدمہ درج نہ کیا تو وہ ڈی پیو قصور کے پاس فریاد لے کر چلے گئے جنہوں نے مقامی پولیس کو کاروائی کا حکم دیا غریب آدمی ہے لڑ جھگر تو سکتے نہیں اس کی ہی سن کر چھپ ہو جاتے تھے اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر میری بیوی اور بیٹے کو مارا دونوں زخمی ہو گئے پولیس بھی ان کی اپنی ہے پولیس والوں نے مقدمہ بھی درج نہ کیا میری امی اور بھائی حیدر خان کے کھیتوں سے گزر کر اپنی زمین پر کام کرنے اور والد کو روٹی دینے جا رہے تھے حیدر خان کے ملازم نے اسے فون پر اطلاع کی حیدر خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں آیا انہوں نے ڈنڈوں سے میری امی اور بھائی کو مارا میری امی بھائی کو بچانے کے لیے اس کے اوپر لیٹ گئی ظالموں نے ڈنڈے مار کر اس کا گھٹنا توڑ دیا مقدمہ درج کروانے تھانے گئے مگر مقدمہ بھی درج نہ ہوا ہم غریب لوگ ہیں حیدر خان اور اس کے ساتھیوں کو تو پولیس بھی نہیں پکڑتی ہم کیا کریں نواز خان کا چھوٹا بھائی محمد اشواق بہن کے ہمراہ حسبتال سے والدہ کی مرہم پٹی کروا کر موٹر سائیکل پر گاؤں واپس آ رہا تھا جیسے ہی وہ گھر کے قریب چوک میں پہنچے وہاں پہلے سے ایک ورکشاہ میں بیٹھے ملزم حیدر خان اور اس کے ساتھیوں نے انہیں دیکھتے ہی روک لیا محمد اشواق اس کی ماں اور بہن کو تشدد کا نشانہ بنایا اس دوران ملزموں نے زبردست ہوائی فیرنگ کی جسے مقامی دکاندار دکانے بند کر کے جانے بچانے کے لیے بھاگ نکلے ملزموں نے تشدد کے بعد محمد اشواق پر فیرنگ کر دی وہ جان بچانے کے لیے زخمی حالت میں دوڑتا ہوا اپنے گھر کے دہلیز پر پہنچ کر دم توڑ گیا اسی دوران اشواق کا قدن شکیل اطلاع پاکر وہاں پہنچا اور اس نے فرار ہوتے ہوئے ملزم حیدر خان کو پکڑ لیا جس پر اس کے ساتھوں نے اسے بھی فیرنگ کر کے زخمی کر دیا اور فرار ہو گئے محمد اشواق کو ابائی قبرستان میں سپردخواہ کر دیا گیا اس کے ورسہ اور اہل علاقہ نے وزیرالہ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ ملزموں کو جلد جلد گرفتاد کیا جائے کیونکہ ملزم انتہائی باعثر ہیں اور دگر گھر والوں کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں ساتھ ہرپورٹر محمد مشوی کے ساتھ عامر شزا سما قصور لہور کے مقامی صحافی کو نامعلوم افراد نے چھریوں کے پیدر پیوار کرنے کے بعد بے دردی کے ساتھ ہلاک کر دیا برسہ اپنے پیارے کے لیے انصاف کا مطالبہ کرتے رہے پاکستان میں صحافیوں کے قط اور ان پر تشدد کے واقعات کوئی نئی بات نہیں رہی لاہور میں بھی ایک صحافی کو انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا جہور ٹاؤن مکان نمبر 917 کا رہیشی فیصل قریشی گھر میں اکیلا رہیش پذیر تھا اور اپنے بڑے بھائی شاہد قریشی کے ساتھ مل کر ایک ویب سائٹ اخبار چلا رہا تھا شاہد گزشتہ کئی ماں سے اپنے اخبار میں کچھ انویسٹیگیشن سٹوریز بھی دے رہا تھا جس کی وجہ سے اسے دھمکیاں مل رہی تھی کیونکہ پاکستان میں اس اخبار کی ویب ڈیزائننگ بھی فیصل ہی کرتا تھا گزشتہ کئی دنوں سے فیصل کو دھمکیاں موصول ہو رہی تھی جس کا ذکر اس نے اپنے اہل خانہ سے بھی کیا آٹھ اکتوبر کی صبح شاہد نے لندن سے اپنے بھائی کے ساتھ رابطہ کیا تو اس کا نمبر بن جا رہا تھا جس پر اس نے لاہور میں مقیم اپنے دوسرے بھائی زاہد قریشی سے رابطہ کیا کہ فیصل کا پتہ کرو اس کا نمبر بن جا رہا ہے جب زاہد اس کے گھر میں پہنچا تو باہر سے دروازے کو تالہ لگا ہوا تھا اور اندر سے بھی کنڈی لگی ہوئی تھی تالہ توڑو آپ تو جب تالہ میں کٹنے لگا کوشش کی تو اس کے دروازے کی تالہ کی اندر والی سیٹ پر کنڈی لگی ہوئی تھی پھر نیچے نظر پڑی بلٹ پڑا ہوا تھا وہاں سے مجھے پریشانی پیدا ہوگی کہ یہ معاملہ کو شک پیدا ہو گیا کہ یار اللہ رحم کرے پھر میں نے بھائی کو میں نے بتایا پھر ساتھ والے انہوں نے کہا کہ آپ ساتھ والے اس سے چلے جاؤ ساتھ والے ہسٹل سے اوپر چھت کی جانے سے آنے کی کوشش کی میں نے میرے کزن نے تو انہوں نے آنے نہیں دیا انہوں نے کہا ہمارے انہوں نے منع کیا کہ تم لوگ نہیں جا سکتے کسی کو لاؤنی ہے آپ نے جانا اپنے گیٹ سے جو بھی آجا سے بھی کریں پھر ہم آگے پھر ہم نے زاہر نے جب گھر کے اندر جھانکا تو اسے خون نظر آیا اس نے خود اندر جانے کی بجائے مقامی پولیس کو اس کی اطلاع کر دی جب پولیس اندر پہنچی تو فیصل کی خون میں لطپت لاش کمرے میں پڑی تھی اسے نامعلوم افراد نے چھوڑیوں کے پیدر پہ وار کرنے کے ساتھ شارک کاٹ کر بے دردی سے قتل کر دیا تھا پہلے یہ بھائی پہنچا میرا کزن شہداد شہداد قریشی تو اس نے دیکھا آگے کہ لاؤ کے باہر سے دوازہ لاؤ کے تو اس نے دیکھا کہ اندر سے جھانکا تو وہ خون کے طب کے سے نظر آئے ہیں گیٹ کے قریب تو پھر اس کے بعد جب ہم سائیڈ والے ہوزی سائیڈ ہوسٹل بننا پولیس آگے پولیس کے ساتھ میں بھی دوست وغیرہ کزن وغیرہ سارے دوسری سائیڈ سے ٹپ کے نا گھر اندر سے آکے دیکھا تو وہ ڈیڈ بڑی پڑی تھی اس کے شارہ کٹی ہوئی اس کی اور پتہ نہیں کیا ہوگا اس کے ساتھ کیسے کیا لوگ ہیں سائیڈ کے ساتھ تو اکثر ہوتا ہے سبھی کہ وہ کوئی سچائی کو سامنے لے کے آتے ہیں تو اس کے لیے پیچھے لوگ پڑے ہوتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں کہ سائیڈ اکثر اسی باتوں پر قتل ہو رہے ہیں مار جاتے ہیں لوگ مقتول فیصل قریشی سابق ایس پی ریلوے شاکر قریشی کا بیٹا تھا اس کے ورسہ کا کہنا ہے کہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے پر ہم ہسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے کہ ظالموں نے ہم پر ظلم کا پہاڑ توڑ دیا ہمارے بھائی کو عوام کی خدمت کرنے کی سزا دی گئی ہے جس طرح مرڈر ہو گیا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جس آلت میں جس طرح تھا میں اٹھ کے آ گیا باقی میں آ کے دیکھا وہ بے دردی سے اس کو مارا گیا نہ جانے کس طرح ہوا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہے ہماری فیملی میں کسی کی آپس میں کوئی مسٹرنس ریننگ نہیں ہے لیکن یہ سمجھ سے باہر رہ کے کیا ہوگا ہے کہ کوئی دکیتی ہوئی ہے کچھ علم نہیں ہے میں آیا ہوں آپ کے سامنے تحقیقات ہوں گی پولیس نے موقع پر پہنچ کر تمام شواہدیں کٹھے کیے اور نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا پولیس کا کہنا ہے کہ موبائل فون سے اہم شواہد ملے ہیں جن کے ذریعے ملزوان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا کیمروین خورم فیاض کے ساتھ غالب عباس سما لہور موسیقی